خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں شیری زادہ نے میں جوائن کیا ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال ہے شیری زادہ بتائیے کا کون سے پولنگ بوت پر آپ موجود ہے اور کیا ٹن اور دیکھ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کو لے کر مدیہا میں اس وقت چکدرہ میں ڈاکٹر آباد جلو اور در کا علاقہ ہے چکدرہ یہاں ڈاکٹر آباد پولنگ سٹیشن پر میں موجود ہوں یہ خواتین کا پولنگ سٹیشن ہے یہاں پر بلکل ویرانی ہے کوئی خواتین وہ ڈان لے کے لیے نہیں آ رہی ہے اور میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ پوری لور دیر میں صرف تیرہ پولنگ سٹیشن ہے خواتین کے لیے اور یونین کونسل چکدرہ جو ہے یہاں پر آبادی ہے اور یہاں پر صرف خواتین کے لیے ایک پولنگ سٹیشن ہے تو یہاں پر کوئی خواتین آبی نہیں رہی ہے الیکشن کمیشن کے طرف سے صرف یہاں پر ایک پولنگ سٹیشن ہے تو یہاں کے مقامی لوگوں سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو سقاپتی طور پر کلچری طور پر ہماری خواتین جو ہے نا وہ زیادہ تر وہ ڈان لے کے لیے نہیں آتی لیکن اگر الیکشن کمیشن زیادہ پولنگ سٹیشن بناتے تو ہو سکتا تھا کہ خواتین نکلتی لیکن یہاں پر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک پولنگ سٹیشن رات کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جمال پولنگ سٹیشن جو ہے نا سکول وہ پولنگ سٹیشن بنا دیں گے لیکن اس کو بھی یہاں پر ڈی سی سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پولنگ سٹیشن قرار نہیں دیا گیا تو پوری علاقے میں ایک پولنگ سٹیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خواتین کے لیے یہ پولنگ سٹیشن ہے اور یہ پوری علاقے میں صرف آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی خواتین بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں آ رہے تو مسئلہ یہ ہے کہ خواتین اوٹ ڈالنے کی شرعہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں تو سلسلہ مردوں کی پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر پولنگ سٹارٹ ہو گئی ہے وہاں پر جاری ہے اور کافی رونک ہے لیکن خواتین کے لیے ایک تو الیکشن کیمیشن کے طرف سے صرف ایک پولنگ سٹیشن ہے تو اس حوالے سے لوگ اس کو کہتے ہیں کچھ روز پہلے جب زمین الیکشن ہوا تو اس میں بات ساتھ نے آئی کہ کچھ سیاسی پارٹیوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ خواتین ووڈ کاسٹ نہیں کریں گی آپ جو صورتحال دکھا رہے ہیں یہاں پر بھی ویرانی چاہی ہوئی ہے کوئی خاتون ہمیں نظر نہیں آ رہی اس پولنگ سٹیشن میں کیا یہاں پر بھی ایک معاہدہ تیپ آ چکا ہے جس کی بنا پر خواتین کو ووڈ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے دیکھئے اپشنی طور پر تو کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مطلب یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے لیکن غیر مطلب سامنے نہ آنے کہ باوجود یہاں پر سیاسی کانڈیڈیٹ کے طرف سے کوئی یہاں پر پولنگ نہیں ہے تو آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ جب پولنگ ایجنٹ نہ ہو تو آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں بھی اس میں برابر شریک ہیں کہ خواتین جو ہے نہ وہ نہ ڈالے لیکن میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ خواتین نہیں آ سکتے ہیں ایک دفعہ پھر سے ہم وہ مناظر دیکھنا چاہیں گے کیمرے کی آنکھ سے جہاں پر پولنگ بوت پر تالے لگے ہوئے ہیں خواتین کا جو پولنگ بوت ہے جہاں پر مکمل بیرانی چاہی ہوئی ہے ایک دفعہ پھر سے ہمیں مناظر دکھائی گے جی بالکل آپ کو وہ میں دکھاتا ہوں جمال جو ایجوکیشن ایکیڈیمی ہے یہاں پر سکول ہے چک درہ میں یہ تقریباً کوئی ایک کلومیٹر جو ہے نہ وہ عبادی سے دور ہے تو یہ کہا گیا تھا رات کو کہ یہ پولنگ سٹیشن خواتین کے لئے بنائیں گے لیکن اس کے باوجود جو ہے نہ وہ پولنگ سٹیشن نہیں قرار دیا گیا یہاں اسسٹنٹ جو ہمارے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پیسلہ نہیں ہوا کہ اس کو پولنگ سٹیشن قرار دیں گے لیکن یہ پوری علاقے میں صرف ایک ہی پولنگ سٹیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں کوئی خواتین یہاں پر نہیں ہے اور زیادہ مردوں کا جو پولنگ سٹیشن وہاں پر حجوم ہے لیکن خواتین کی پولنگ سٹیشن پر کوئی رشن نہیں ہے شریح آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے سیکیورٹی کے پیشے نظر کیا اس پولنگ بود کو حساس قرار دیا گیا تھا اور پولنگ سٹیشن کے حوالے سے یہاں پر سیکیورٹی کو انتظامات بہت سخت ہے یہ نارمل پولنگ سٹیشن قرار دیا گیا ہے لیکن کوئی ہے نہیں تو اس کو حساس کیوں قرار دیا جا رہا ہے یہاں پر کوئی آ نہیں رہے اور سیاسی پارٹیاں اس کے کوئی ایجنٹ یہاں پر خواتین نمبر یہاں پر موجود نہیں ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے طرف سے بھی اس حوالے سے ان کے حوصل آبزائی کی جارہے ہیں کہ خواتین ووٹ نہ ڈالے صحیح پھل حال تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ شیریزادہ مزید بھی آئے پیٹھتے رہیں گے اس وقت ہمیں جوائن کی ایکسپس نیوز کے نمائندے اتشام خان نے اتشام آپ کس زگا پر موجود ہیں پولنگ کا عمل شروع ہو چکا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ